تو آج بن رہے ہیں میرے کچن میں چکن شامی کباب تو اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج کی ریسپی بہت ہی ایزی ہے اور بہت ہی آسان طریقے سے ہم اس کو بنائیں گے تو آج کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے یہاں پر ہاف کے جی چکن لے لیا ہے جس کو اچھا سے واش کر لیا ہے چکن آپ بون کے ساتھ لیں تو زیادہ اچھی بات ہے اگر نہیں ہے تو آپ اس کو بونلیس کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں ہاف کے جی چکن کو میں نے اچھا سے واش کر کے ایک پورٹ میں شامل کر دیا اور یہاں میرے پاس ہاف کے جی ہی دال ہے جس کو میں نے تقریباً دو سے تین گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھا تھا تو تھوڑے سے چکن کے ساتھ یہ آپ کافی زیادہ شامی کباب بنا سکتے ہیں تو اس میں آپ ایڈ کرتے ہیں مسالے سب سے پہلے میں نے اس کے اندر 2 ٹی سپون شامل کیا ہے یہ اپنے ٹیس کے گارڈنگ جتنا آپ پسند کرتے ہیں یہ نے اپنے پٹیس کے گارڈنگ جاتنہ آپ شامل کر سکتے ہیں اس کے بعد میں اس کے اندر شامل کریں ہوں کٹی وی لال مرج چیلی فلیک تو میں نے یہاں 3 ٹی سپون بھر کے کٹی وی لال مرج کے شامل کیے تھے تو جو سپائسز ہے وہ آپ اپنی مرضی کے گارڈنگ اس کے اندر کمی یا زیادہ کر سکتے ہیں تو تھوڑی سی پیسی وی لال مرج اس کے سب 오븐ے بھی میں اس کے اندر شامل کروں گی دو ٹیبل سپون بھر کے سابود سوکا دھنیا اس کے بہت اچھا اس کے اندر فلیور آتا ہے اور خوشبو بھی آتی ہے اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر دو سابود سباز الائچی کا بھی استعمال کیا تھا اس کی بھی بہت اچھی خوشبو فلیور آتا ہے یہ جو موٹے موٹے نیریڈین ہے اس کے اندر شامل کرے نا کوئی مستہ نہیں ہے اس کو ہم بعد میں ریموف کر دیں گے پس یہ اس کے ٹیسٹ کو انہینس کریں گے فلیور کو اچھا کریں گے اس کے بعد میں نے اس کے اندر دو سے تین ٹکڑے دارچینی کے ڈالے ہیں کچھ سابود زیرا اور کالی مرچے ڈالی ہیں جو بھی سابود کھڑے گرم مسالے ہیں اور پیسا و سوکا دھنیا کا بھی ایک چمہ شامل کر دی اس کے بعد آپ نے اس کے اندر شامل کر دینا ہے پانی پانی آپ نے اتنا شامل کرنا ہے کہ جو ہماری دال اور چکن یہ اس کے اندر اچھی طرح سے ڈپ ہو جائیں اور اس کے بعد ہم اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے اچھا آپ یہ سارا پروسیجر ہے نا وہ پریشر گوکر کے اندر بھی کر سکتے ہیں میں اس کو پوٹ کے اندر بنا رہی تھی جس طرح سے آپ ایزی ہو آپ اس کو بنا سکتے ہیں تو یہاں میں نے اس کو رکھ دیا ہے چولے پر پکنے کے لیے ایک بول لانے کے بعد ہم فلیم کو کر دیں گے ہلکا اور تقریباً آدھا سے پونہ گھنٹا میں نے اس کو ہلکی آج پر پکا لیا تھا آپ نے تب تک پکانا ہے جب تک اس کا پانی اچھے سے ڈرائی نہیں ہو جاتا اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں پانی اچھے سے ڈرائی ہو چکا ہے تھوڑا بہت جو پانی رہ جائے گا آپ نے تھوڑا سا فلیم کو ہائی کر لینا ہے اور سارے پانی کو اچھے سے ڈرائی کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو رکھ دینا ہے تھنڈا ہونے کے لیے تاکہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے اور ہم اس کو آگے کا پروسیس کر سکیں یہاں ہمارا جو مکسر ہے وہ اچھے سے ڈرائی ہو چکا تھا اب میں کیا کروں گی کہ جو اس کے اندر بونز ہے اس کو سپرٹ کر لوں گی اور جو اس کے اندر ہم نے مسالے شامل کی ہیں الائچی تھی دارچینی جو سابو ٹکڑے تھے اس کو بھی ہم اسی سٹیج پر نکال لیں گے تو زیادہ اچھا ہے کہ آپ ہاتھوں کے استعمال سے بونز کو لائدہ کر لیں اچھا میرے پاس نا الیکٹرک چوپر بھی ہے میں اس کے اندر بھی اس کو چاپ کر سکتی تھی لیکن اس کے اندر چاپ کرنے سے اس کا جو مکسر ہے وہ بہت زیادہ سوفٹ سا ہو جاتا ہے بلکل ہی میش ہو جاتی ہے دال اور چکن تو اس کا مزا نہیں آتا تو اس کے لیے میں نے اسی پورٹ کے اندر جسے ہم پیستے ہیں نا درک لیسنیاں کچھ بھی آپ کے پاس اس طرح کا ہو یا میش روز کے ساتھ میں نے اچھی طرح اس کو پیس لیا تھا یہ دیکھیں آپ کے اپس میں اچھی طرح سے چیزیں مکس ہو چکی ہیں لاسٹ میں میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں پیسیوی کالی مرچ اس کا بہت اچھا فلیور آتا ہے پیسیوی کالی مرچ کا اور انڈ میں آپ نے اس کو ڈالنا ہے پہلے شامل نہیں کرنا تو میں نے تقریباً 2 ٹی سپون بھر کے اس کے اندر پیسیوی کالی مرچ شامل کر دی ہے اب میں لاسٹ میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر ہرا دھنیا اور ہری مرچیں اچھا اگر آپ اس کو فریز کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے اس کے اندر پیاس کا استعمال نہیں کرنا اگر تو اسی ٹائم ہی گیسٹ آ رہے ہیں آپ نے بنا کے اس کو سرف کرنا تو پھر آپ اس کے اندر پیاس ایڈ کر سکتے ہیں اچھے سے میں نے کر لیا ہے ان سب چیزوں کو مکس تو گرمی تو بہت زیادہ ہو رہی ہے تو اب میں آگئی تھی اس کو لے کے اندر تاکہ میں آرام سے اس کو شیپ دے سکوں کچن میں تو اس قدر گرمی ہو جاتی ہے کہ اس طرح کے کام کرنے تھوڑے سے مشکل ہو جاتے ہیں تو یہاں شامی کباب بنانے کے لیے میں اس ٹول کا یوز کر رہی ہوں بہت ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے مارکٹ وغیرہ سہسانی سے مل جاتا ہے اور اس بہت ہی سستا سا ٹول ہے تو اس کی ہیلپ سے ہم اچھے سے شامی کباب کی شیپ دے لیں گے اور اگر نہیں ہے تو ہاتھ کی ہیلپ سے جس طرح بھی آپ ٹکی کی شیپ دیتے ہیں اس طرح سے آپ شامی کباب کو شیپ دے لیں تو یہاں ہمارے سارے شامی کباب بن کے ریڈی ہیں اس کو میں رکھوں گی فریزر میں فریج میں نہیں فریزر میں رکھوں گی پندرہ سے بیس منٹ کے لیے تاکہ یہ تھوڑے سے سیٹ ہو جائیں تو یہاں یہ اچھے سے سیٹ ہو چکے تھے فریزر سے میں نے ان کو نکال لیا تھا جی پاہر اور یہ دیکھیں اب میں نے لے لیا ہے ایک زپ لک بیگ اور یہ جو ایک شامی کباب رہ گیا ہے یہ میرے پہلے کا بچا ہوا تھا اور جب بھی اس طرح سے ایک دو رہ جائیں تو میں اگین بنا کر رکھ لیتی ہوں بہت ایزی رہتا ہے آپ کو بہت ہی یوسفل ہوتا ہے آپ اس کو بچوں کو لنچ باکس میں دے سکتے ہیں خود سینڈوچ بنا کر کھا سکتے ہیں برگر کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا گیسٹ آرہے ہیں شام کی چائے کے ساتھ آپ اس کو نکال سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں تو یہاں اس کو میں نے زپ لکس بیک میں ٹال کر کر دیا ہے فریز تو اب ہو گیا جی لنچ کا ٹائم اب جلدی سے کر لیتے ہیں اس کو فرائے تو اس کے لیے میں نے ایک پین لیا ہے اور اس میں شامل کیا ہے آئل آئل ہمارا اچھے سے گرم ہو گیا ایک انڈا لیا اچھے سے میں نے اس کو پھیٹ لیا اور جو شامی کباب مجھے چاہیے تھے میں نے ابھی بنانے تھے ان کو میں نے نکال لیا تو جلدی جلدی سے میں ان کو انڈے میں کروں گی کوٹ اور اس کو بعد اس کو ہم کر لیں گے فرائے اگر آپ ویسے اور زیادہ کرنا چاہ رہے تو آپ انڈے کے بعد اس کو بریڈ کرمز بھی لگا سکتے ہیں یہ ویسے بھی اوپر سے بہت کرسپی اور اندر سے سوفٹ بنے تھے اسی طرح سے بھی آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں تو انڈے میں کوٹ کر کے جلدی سے میں نے کر لیا ان کو فرائے اور دوسری سائیڈ پہ میں بنا لوں گی رائتہ میں نے ان شامی کباب کو انجوائے کیا تھا پلاو کے ساتھ اور آپ کو پتہ ہے کہ پلاو کے ساتھ شامی کباب اور رائتہ کا بہت ہی زبردستہ کومبو بن جاتا ہے تو آپ بتائیے گا کہ آپ کو پلاو کے ساتھ شامی کباب کھانا پسند ہے یا نہیں تو یہ تو بہت ہی اچھے لگتے ہیں شامی کباب کے ساتھ یہ زبردستہ کومبو بن جاتا ہے تو یہاں ہمارا جو پلاو تھا وہ بھی ریٹی تھا اس کی ریسیپی میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی انشاءاللہ تو شامی کباب کو دونوں سائیڈوں سے آپ نے لائٹ گولڈن براؤن کر لینا ہے جب ایک سائیڈ اس کی گولڈن ہو جائے گی تو اس کی سائیڈ آپ چینج کر دیں اور میڈیوم فلیم پہ آپ اس کو گولڈن براؤن ہونے تک فرائے کر لیں تو یہاں ہمارے جو شامی کباب تھے وہ فرائے ہو چکے تھے اب نکال لیتے ہیں اس کو پلیٹ میں اور میں اس کو انجوائے کروں گی گرما گرم پلاو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں چینل کو سبکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ بائی بائی